وائلکم بیک عمران خان کا تیس دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان نے لاہور کے دو میگا پروجیکٹس داؤ پر لگا دیئے ہیں شادرہ ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیکٹ اور اکبر چوک پروجیکٹ کا مستقبیر خطرے میں پڑ گیا ہے سیاسی کشمکش کے سبب پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال نے سوالات اٹھا دیئے مسیح جانتے ہیں زین الابدین سے جیسین سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے تیس دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد جو سیاسی کشمکش ہے اس میں مزید اضافہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد گزشتہ روز جو وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کا بیان آیا تو اس کے بعد اس وقت جو سیاسی ماحول ہے وہ خاصا گرم ہو چکا ہے تو اس سیاسی ماحول کی وجہ سے جو شہر لاہور کے دو میگا پروجیکٹس ہیں وہ بھی داؤ پر لگ چکے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے تیس دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور رمہ ہفتے ہی جمعے کے روز تک کی یہ ڈیڈ لائن ہے اور اسی ہفتے ہی دو میگا پروجیکٹس کے ٹینڈر اور پری کوالفیکیشن کا عمل بھی مکمل کیا جانا ہے تو اب جو سرمایہ کار اور کونٹریکٹرز ہیں ان کی جانب سے اس وقت حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے اکبر چوک ری مولنگ منصوبہ جو کہ اس سے قبل بھی کونٹریکٹرز کی جانب سے اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا اور اس کا جو ٹینڈر کی تاریخ تھی اس میں کچھ ڈیلے کرنا پڑا اب کل بیس دسمبر منگل کے روز اس کے ٹینڈر دوبارہ کھولے جانے ہے لیکن ابھی سے ہی کونٹریکٹرز کی جانب سے جو لڈی اے کے شعبہ انجنیرنگ کو یہ تحفظات کا اظہار کر دیا گیا ہے کہ اگر یہی سیاسی صورتحال رہی تو وہ کونٹریکٹرز جو کہ پری کالیفائی کر چکے ہیں وہ اس ٹینڈر میں حصہ نہیں لیں گے اور اگر یہی سیاسی صورتحال رہی تو یہ منصوبے شروع بھی نہیں ہو پائیں گے ٹھیک ہے زینب آپ کا